عرفان حاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے پاس اس سے بڑی خبر ہے اور انہوں نے پہلے ایک سٹوری دی کاؤنٹر نیریٹیو لے کے آئے کاؤنٹر سٹوری لے کے آئے اور وہ تھی کہ جو نوٹری پبلک تھے وہ انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ جناب وہ تو گئے ہیں نواز شریف صاحب کے آفس میں اور وہاں پہ شریف فیملی کے دیگر دوست احباب موجود تھے اور رانا شمیم صاحب نے انہی کے سامنے جا کے وہ بھی وہاں سے موجود تھے اور وہاں پہ یہ ساری لکھت پڑت ہوئی دستخط وہاں پہ ہوئے دکومنٹیشن وہاں پہ ہوئی اٹسٹ وہاں پہ کیا ان کی ایک بقاعدہ طور پر اس کو پھر چیلنج کیا گیا اس کے بعد عرفان حاشمی صاحب نے ان کے کچھ حصے جو ہیں وہ پبلک بھی کر دی ہیں گفتگو کے جو نوٹری پبلک کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی اس کے بعد پھر فورنزک بھی کروایا گیا تاکہ کل کو کیونکہ بیرون ملک برطانیہ میں ذرا قانون بھی سخت کل کو چیلنج کرتا ہے اس کا بھی بندوبست کر لیا گیا پہلے ذرا آواز سن لیں گفتگو آج باقاعدہ طور پر آوڈیو پیش کی گئی عرفان حاشمی نے جس میں تصدیق ہو رہی ہے کہ یہ سارے کا سارا تو سکرپٹڈ تھا سنائیے جی ذرا ملک بھی شکریہ یہ تھے جن کی آپ آواز سن رہے تھے جی مسٹر چارلس تھے اور وہ جو ان کی گفتگو ہوئی عرفان حاشمیس کی ڈیٹیل بتائیں گے لیکن میں پہلے ذرا آپ کو پڑھ کے سنا دوں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے جی آپ شاید جو بات کر رہے ہیں میں نے انہیں تفصیل سے نہیں پڑا یعنی کہ بیان حلفی کی بات ہو رہی ہے جو رانہ شمیم نے لکھ دیا تھا مگر میں جانتا تھا کہ کچھ بڑا ہے جو نواز شریف کی مدد کرے گا کیونکہ وہاں بیٹھے تمام لوگوں کے تاثرات سے یہی محسوس ہوا یہ اس جگہ کا ذکر کر رہے ہیں جو شریف فیملی کا کوئی بزنس آفیس تھا مجھے یہاں اسی کام کے لیے بلایا گیا میں نہ پڑھ سکا میں اتنا مصروف تھا کہ انہیں واقعی نہیں پڑھ سکا اور صرف انہیں مختصرن پڑھا اور تفصیلی طور پر نہیں پڑھ سکا یہ اس بیان حلفی کی بات ہو رہی ہے جو رانہ شمیم صاحب نے دیا اس کے بارے میں جو نوٹری پبلک ہیں وہ بتا رہے ہیں میرے فون پر تمام کافیاں موجود ہیں جڈ صاحب یعنی کہ رانہ شمیم نواز شریف کے دفتر ماربل آرچ میں تھے وہ رانہ شمیم یعنی کہ رانہ شمیم صاحب اب لوکیشن بتا رہے ہیں کہ رانہ شمیم صاحب جب ان کو بلایا گیا یعنی کہ نوٹری پبلک کو تو کس لوکیشن پہ بلایا گیا اور وہاں پہ کون کون تھا وہ تھا نواز شریف صاحب کا آفیس جڈ صاحب رانہ شمیم نواز شریف کے دفتر ماربل آرچ میں تھے وہ یعنی کہ رانہ شمیم ان کے دوستوں میں سے ایک ہیں آپ جانتے ہیں میرا کیا مطلب ہے جب نواز شریف وزیراعظم تھے میں تمہیں چیف جج بنا دوں گا اور اس طرح کی بات کی تھی اگر آپ چیف جج رانہ شمیم ہوں اور دس سے پندرہ سال حکومت کریں لہٰذا وہ ان کے دوستوں میں سے ہی ایک تھے یہ وہ گفتگو تھی جو ہم نے آپ کو سنوائی اب ذرا اس کی ڈیٹیل لے لیتے ہیں اب لیتے ہیں عرفان حاشمی صاحب سے ڈیٹیل کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے فرنزک بھی کروا لیے عرفان صاحب سلام علیکم بارکم اسلام صاحب اچھا حاشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے ویڈیو میں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ ابھی ٹریلر ہے مزید بھی کچھ چیزیں آ سکتی ہیں تو اب کیا کہیں گے مزید ٹریلر ہے اتنے ٹریلر اگر اتنا خوفناک ہے تو مزید کیا ہوگا سر یہ اس لیے ضروری تھا کہ آپ نے شاید نوٹ کیا ہو جو لوگ اپنے جو فوٹ سٹپس ہیں چھپانا چاہتے ہیں وہ غلطی پہ غلطی کرتے ہیں انہوں نے غلطی کی اور انہوں نے کہا بتاتے رہے ایک دیکھیں اب ایک ریکارڈ کے اوپر ایک انٹریو موجود ہے چارلز نوٹری پبلک جو نوٹرائز کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے میڈیکل ریپورٹس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی پریشر میں نہیں تھے اکیلے تھے جب میں ان سے ملا اب اس آڈیو کے اندر تو بات تو بالکل نفی ہو گئی اور اب وہ ایک بہت ہی ڈیفکل سپورٹ کے اوپر ہیں تو یہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے پوچھا جی کہ کیسے آپ جاری کریں گے کیوں نہیں کر رہے چھپا رہے ہیں شاید کوئی کسی سے بات چیز چیز رہی ایسا کا ہے کچھ نہیں تھا لوگ غلطی کرتے ہیں اور صاحب صاحب یہ غلطی ہوئی ہے اور اب یہ مزید غلطیاں بھی ہوں گی اور جو دوسری ڈیو سٹوریز ہیں ریلیٹی آہ ہاؤس آف شریف سے مطلق وہ اس سے بھی زیادہ دلچسٹ ہیں سنسنی خیز ہیں اور obviously ان تمام لوگوں کو مشکل میں ڈال دیں یہ وہاںwie اور ہاؤس آف شریف جو ہیں جی یہ جو کچھ کر رہے ہیں تو مزید کیا آپ کے پاس ہیں آپ نے کہا کہ مزید بھی کچھ ہیں تو وہ اسی مقدمات سے متعلق ہیں یا الگ سے نہیں وہ ڈیفرنٹ سٹوریز ہیں اور اس کا اس سے تعلق نہیں لیکن اس میں میں ایک چیز ضرور شامل کر دوں کہ یہ آڈیو ایویڈنس اس کا جو ہم نے کچھ حصے ریلیس کی ہے اس کے علاوہ کچھ ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی موجود ہیں کچھ ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں تاغذات بھی موجود ہیں اور میں صرف اس کی لیگل پرسپیکٹیو میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں once i get the clarification اور اس کی مجھے clarification بھی مل جاتی ہے اور اس کی clearance بھی مل جاتی ہے تو میں اس position میں ہوں گا کہ ان کو بھی release کر دوں تو پھر تو یہ معاملات مزید جو ہے وہ مشکل ان کے لیے ہو جائے گی تو اب یہ معاملہ یہ کہ series of evidence جو آج ہم نے جاری کی اس کے علاوہ بھی ہیں ڈاکومنٹس کی شکل میں بھی ہیں اور پھر دوسری طرف مزید stories بھی ہیں جو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں لہنے والے دنوں سے بریک ہوں چش صاحب عرفان عاشمی صاحب آپ نے بڑی منت سے یہ چیزیں نکالی ہیں لیکن یہاں مجھے ایک چیز جو جملہ تھا وہ disjointed لگا لیکن ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کو رفیق طالد بنانے کی آفر کی گئی ہے کہ تمہیں جو ہے ہم صدر بنا دیں گے اس کے بیٹے نے بھی ایک دن یہ بات کی پھر اگلے دن نے اس سے پیچھے اٹ گیا تو یہ لوگ لالچوں لالچ دے کے لوگوں کو اپنے جرائم پر پردہ ڈال کے اور قانون اور آئین اور عدالتوں کو دھوکہ دے کے اپنے آپ کو اس میں سے یعنی باہر نکالنے کے لیے کسی بھی حد تک نیچے گھر تک سے ہیں this seems to be the case چوئی صاحب آج آپ نے شاید proceeding کو لیکنین فالو کیا ہوگا تو وہاں پہ تو رانہ صاحب بھی خود بھی کہہ رہے تھے کہ میں تو بالکل جی اکیلا رہ گیا اور تمام لوگ جو ہیں وہ ایک ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں اور بہت ساری انجیوز بھی آگئی اور پتہ نہیں یونینز بھی آگئی سب کچھ ہو گیا لیکن آج وہ عدال میں بالکل تنہا تھے اور ان کی سائٹ میں کوئی بھی نہیں تھا تو ایسا لگتا یہ کہ ان کو پچھ لوگوں نے استعمال کیا اور پھر چھوڑ دیا اور اب ان سے کوئی رابطہ بھی نہیں کرتا ان سے بات بھی نہیں کرتا اور حیرت کی بات یہ بتائیں یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج رانہ شمیم پہ فرد جرمائد کر دی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے کچھ اسے میں تسلیم کرتا ہوں کچھ سے انکار کرتا ہوں لیکن جب آگے ٹرائل شروع ہوگا تو اس میں ایک تو نوٹری پبلک کو بھی بلایا جا سکتا ہے اور دوسرا آپ نے بھی اتنا کچھ میٹیریل دے دیا ہے اگر آپ کو اگر آپ کو عدالت بلائے اور نوٹری پبلک کو پہلے بتائیں کہ نوٹری پبلک سے کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے اگر ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ بلاتی ہے کوئی بھی فریق ورانہ شمیم صاحب کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں یا آہ پروسیکیوٹر بھی بلا سکتا ہے اٹانی جنرل بھی کہہ سکتے ہیں جناب ہمیں ضرورت ہے نوٹری پبلک کی اور نوٹری پبلک آنے کے لیے تیار ہوں گے یا وہ ریفیوز کریں گے صاحب صاحب پہلے جو انٹریو آیا میڈیا کے اوپر اس میں انہوں نے کہا کہ وہ تیار ہیں پاکستان جانے کے لیے اور عدالتوں کو فیس کرنے کے لیکن میں آپ کے بابتاؤں نوٹری پبلک چارلز کر رہی اتنی بڑی غلطی کبھی بھی نہیں کریں گے کہ وہ پاکستان جائیں اور وہاں جا کر عدالتوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں چونکہ اب ان کی اپنی مورل گراؤنڈ جو ہیں وہ بلکل موجود ہی نہیں ہے جس کے اوپر اب اپنی وہ پریکٹس کر سکیں یا کچھ کر سکیں کیونکہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا آہ بریڈش پبلک کو تو شاید نہ پتا ہو کہ چارلز گدری نے کیا کیا اور کیا ہوتا رہا کیونکہ اس کیس کا تعلق اور اس پورے انسیننٹ کا تعلق پاکستان کی عوام سے ہے اور چارلز گدری کا جو زیادہ تر واسطہ ہے وہ بریڈش آہ یہاں پہ جو لوگ ہیں ان سے پڑھتا ہے یہ جو چارلز خطری ہیں یہ جو میرا خیال ہے پھر واپس ان کی اسٹیٹس جو ہے وہ کہیں کتری شہزادے والا نہ ہو جائے کیونکہ ایک چیز تو انہوں نے بھی دے دی تھی کتری خط تو دے دیا تھا انہوں نے کہ جی استعمال کر لیں لیکن جب عدالت نے بلایا تو وہ نہیں آئے تھے تو اسی طریقے سے شہزادہ وہ کہتے ہیں کہ شہزادہ کتری اور چارلز خطری میں کتنا فرق ہے نہیں سر یہ نہیں آئیں گے کبھی بھی نہیں آئیں گے کیونکہ اب ان کو کوئی بھی بندہ برطانیہ کے اندر وہ لوگ جو ان کے کسٹمرز ہیں جن جو ان جن لوگوں کے ساتھ یہ جن کے لیے کام کرتے رہے جو اپنے پیپرز سے نوٹرائز کرواتے ہیں اگر آپ نے نوٹ کیا ہو نا تو اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ I have all the copies on my phone دیکھیں یہ بڑی حیرانگی یہ بات ہے ڈیٹا پروٹیکشن is very important in UK آپ کسی کا ڈیٹا اپنے پرسل موبائل میں اٹھا کر کیسے کر سکتے ہیں اور یہ اگر وہ لیے پھر رہے تھے اور کسی کو دکھا رہے ہیں اور انہیں بتایا اور کہا کہ جناب یہ دیکھیں سب کچھ میرے پاس موجود ہے تو it means کہ ان کی اپنی کریڈیبلیٹی بھی بہت مشکوک ہو گئی اور ہم آپ کو وہ سوٹ بھی سنوا دیتے ہیں سنائے گئے جی تو کیا گفتگو کر رہے تھے جی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ کچھ اور گفتگو کی ادھر کچھ اور گفتگو کر رہے تھے تو یہ document ادھر دکھا رہے تھے آپ کو کہہ رہے ہیں میرے موبائل میں ہے جی دیکھیں انہوں نے جو جو paper انہیں دکھایا گیا غالباً اس کی وہ copy ہے جو غالبندی گئی تھی تو دکھا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ yes i can appear انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہاں بے جا کر پیش ہو کر وہ کیا کہیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی moral grounds کو پہلے ثابت کرنا ہے کہ یہ آواز ان کی ہے forensic ہوا اور میں آپ کو ایک باب بتاؤں یہ کسی forensic expert forensic investigator نے اس کو چیک کیا ہے forensic investigators جو برطانیہ میں ہوتے ہیں وہ ان کی جو deep forensic جسے ہم بولتے ہیں وہ کی جاتی ہے meta data کو چیک کیا گیا کہ کیا آڈیو کی کسی level کے اوپر اس کو چھیڑ خانی اس کے ساتھ کی گئی اس کو edit کیا گیا temper کیا گیا وہ نہیں کیا گیا پھر انہوں نے اس کی waveform کو چیک کیا اور میں تو میں نے پہلے بھی یہ بات کہی بہت ہی interesting ہے کہ جو ساکب نصار صاحب تھے ان کی تو publicly ساری speeches موجود ہیں جس کو چیک کیا جا سکتا تھا آپ کے پاس آپ کے پاس forensic report بھی ہے اب یہ بتائیں اب یہ بتائیے گا اس سے اس کو compare کیا گیا جو سیمبل تھے اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ بامسوق ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر